اسلام علیکم گائز سو کیسے آپ سو بھی لوگ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو سو گائز آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویو وائز سیونٹی ٹو فائب جی کی اب اس سمارٹ فون کو ویو کمپنی بہتی جد گلوبلی مارکٹ میں لانچ کرنے والی ہے فائب جی کے ساتھ لیکن یہاں پر اچھی بات ہی ہے کہ یہ سمارٹ فون جو ہے وہ ویو و کی طرف سے آنے والے ایک میڈ رینج فائب جی سمارٹ فون ہونے والا ہے جو کہ آپ کو بہتی جل پاکستانی مارکٹ میں بھی ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گا بات آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کو پرائز کو اور لانچ ڈیڈ کو اور ہاں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کر دوں کہ اس سمارٹ فون کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ جی ایس مارینا ویب سائٹ کے اوپر لسٹڈ کر دیکھ گئی ہیں یعنی کہ اس سمارٹ فون کی آلموس سپیسیفیکیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے کچھ سپیسیفیکیشن ہوں گی جو ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی بہت ہی جل وہ سپیسیفیکیشن بھی کنفرم ہو جائیں گی سو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں ویوو کے 5G سمارٹ فون کے لیے تو دیفنیٹلی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سے دیکھنا اور ہاں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا شیئر بھی کر دینا اور کومنٹ میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے یعنی کہ کومنٹ تو مسٹ ہو گیا ہے لازمی کرنا ہے چاہے برا کرو چاہے اچھا کرو لیکن لیکن گائز اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو دیفینیٹلی چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن دبا کے اور پہ کلک کرو تاکہ میری ویڈیوز کے سب نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فن کے ڈسپلی آنڈ بیک ڈیزائن سے تو اس سمارٹ فن میں آپ کو 6.58 انچز کا ایک IPS پینل دیا جائے گا 1080p کی ریزولوشن ہوگی یعنی کہ فل ایچ ڈی ڈی ڈسپلی ہوگا اور اس کے لابے اس سمارٹ فن میں 401 کی پی پی ای ڈینسٹی بھی دی جائے گی اور گئیز اس سمارٹ فن میں آپ کو نوچ والا ڈسپلی پروائیڈ کے جائے گا اور ہاں گئیز اس سمارٹ فن میں آپ کو کوئی بھی گوریلا گلاس کی پروٹیکشن دیکھنے کو نہیں ملے گی اب یہ ویوو کا سمارٹ فن ہے اوپر سے ویوو کمپنی والے کوئی ریفریش ریڈ بھی پروائیڈ کر دیتے بٹ سٹل یہاں پر آپ کو ایک 5G چپسٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے لابے بیک ڈیزائن کی بات کروں تو بیک ڈیزائن آپ کو کافی زیارہ پساند آنے والا ہے کیونکہ بیک پر جو آپ کو ڈیزائن پروائیڈ کیا گیا ہے وہ آلموسٹ ویوو کی ویوو 20 سیریز جیسا ہی ہے یعنی کہ اسی سٹائل میں کلرز کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے لیکن کیمراز کی امپلیمنٹیشن ایک نئے سٹائل میں کی گئی ہے اس کے لابے بیک پر ٹریپل کیمراز کا سیٹ اپ بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو LED فلیش ریڈ بھی مل جائے گی اس کے لابے گائز اس سمارٹ فن میں انڈرویڈ ویس 11 دیا جائے گا جس کے اندر ویوو کا اپنا لیٹس کسٹم یو آئی فنٹیش 11.1 دیا جائے گا جو ایک کافی اچھی بات ہے چپسٹ کی بات کرو تو یہاں پر چپسٹ کافی اچھا پروائیڈ کیا گیا ہے یعنی کہ 5G چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں گائز میں بات کر رہا ہوں میڈی اڈیک ڈیمنسٹی 700 کی جو کہ 5G تو ہے لیکن 7 نانومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہونے والی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کے لیے کیمراز کے لیے یا پھر ڈیلی یوز کے لیے بھی پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کو اس سمارٹ فون میں کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ویو والے اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں اگریسی پرائس میں لاؤنچ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے پیسے بھی زیادہ نہ ہوں خیر اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون میں مالی جی 57 کا جی پی بھی دیا جائے گا یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جو گرافکس ہیں وہ بھی آپ کو اچھے پروائیڈ کے جائیں گے یعنی کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون میں پب جی کو اچھے گرافکس میں ایزیلی پلے کر سکتے ہیں یہی پر اگر میں ریم ویریانٹ کی بات کروں تو ابھی تک تو صرف اس سمارٹ فون کا ایک ہی ویریانٹ فائنل کیا گیا ہے جس میں آپ کو رگی بھی ریم اور 120 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ڈوال سم کا سلوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایس ڈی کارڈ کا سلوٹ دیکھنے کو ملے گا یا پھر نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے انسپیسیفائیڈ ہے یہی پر اگر میں کیمراز کے بارے میں بات کروں تو اس سمارٹ فون میں ریئر ماؤنٹڈ ٹریپل کیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں مین سینسر سکسٹی فور میکاوزل کا ہوگا سیکنڈری ایٹ میکاوزل کا الٹرا وائٹ سینسر ہوگا تھرڈ ٹو میکاوزل کا ڈیپ سینسر دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو LED فلیش لیڈ بھی مل جائے گی لیکن ویوو نے اس پر ہی جو کیمراز کا سٹائل ہے وہ کچھ نئے انداز میں پروائیڈ کیا ہے جو مجھے تو کافی زیارہ پسند آیا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن اور یہاں پر مزید اچھی بات یہ ہے ویوو کمپنی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون کے بیک کیمراز کے مدد سیزیلی 4K کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر پائیں گے فنگرپینٹ سکینر کی بات کروں تو فنگرپینٹ سکینر آپ کو سائیڈ ماؤنٹیڈ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو فیس ان لوگ کو اپشن بھی مل جائے گا رہ گی بات فرنٹ کی تو فرنٹ پر ڈسپلی کے اندر نوچ دی جائے گی اور نوچ کے اندر سکسٹین میگا فزل کا سیل فی جھوٹر کیمرہ بھی دیا جائے گا جس کے مدد سے آپ لوگ ٹین ایٹی بی کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں اس کے لابے گائز اس سمارٹ فون میں آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی کی کنیکٹی بیٹی دی جائے گی بیٹری کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو پانچ ہزار ایمی ایج کی بڑی بیٹری دی جائے گی جس کے ساتھ آپ کو اٹر نوارٹ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا اوورال سپیسیفیگیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نوٹ آوڈ یہ سمارٹ فون سپیسیفیگیشن کے لحاظ سے ایک کافی اچھا سمارٹ فون ہونے والا ہے اب میں اس سمارٹ فون کو اچھے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو سیمن نینومیٹر والا چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک کافی زیارہ پاورفل چپ سٹ ہے خیر دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹیڈ پرائز کیا رکھی جا سکتی ہے تو ایکسپیکٹی یہ کیا جارہا ہے کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں پرائز تقریبا 45 سے 50 ہزار کے راؤنڈ آباوٹ رکھی جا سکتی ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ اس سمارٹ فون کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہے اگر اس سمارٹ فون کی پرائز کہیں 40 سے 45 ہزار کے راؤنڈ آباوٹ ہوتی تو دیفنیٹلی یہ سمارٹ فون ایک بہت اچھا سمارٹ فون کنسیڈر ہوتا لیکن سٹیل ابھی بھی یہ سمارٹ فون 45 سے 50 ہزار کی رینج میں کافی زرہ تگڑا سمارٹ فون ہوگا اگر یہ سمارٹ فون میڈی ٹیک ڈیمنسیٹی 700 کے چپ سٹ کے ساتھ آتا ہے تو یہی پر اگر میں لاؤنڈ ڈیٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں ہو سکتا ہے مئی یا پھر جون کے منت میں لاؤنڈ کر دیا جائے لیکن سٹیل سب سے پہلے تو اس سمارٹ فون کو چائنہ کی مارکٹ میں لاؤنڈ کیا جائے گا اس کے بعد اس سمارٹ فون کو گلوبلی مارکٹ میں بھی لاؤنڈ کر دیا جائے گا خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگوں کا کیا اپنیہ ہے ویو آئی سیونٹی ٹو فائب جی کے حوالے سے لیٹ می نو اندھی کومنٹ سیکشن اور کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ویو بھی اپنے فائب جی سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں لاؤنڈ کرے یا پھر نہیں یہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیارہ پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آتکنا اللہ حافظ